موسیقی ہوا تھا اب حالات کچھ اور ہیں خضور کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے پہلے تو اب کافی سنجیدہ بیسے ہو چکی ہیں فنڈمنٹلیسٹ کا ایک لفاق کو سنا دوں ایک صاحب یہ تقریل فرما رہے تھے کہ فنڈمنٹلیسٹ اصل میں پنجابی لفظ ہے وہ سمجھتے ہیں فنڈ یہ فلان فنڈ فلان فنڈ یہ پنجابی لفظ ہے پہلے تو فنڈمنٹلیسٹ کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر فنڈ کٹھے کرتے ہیں کہ واقعا تھا ایک شخص تغیرہ سمجھے لطیفہ لیکن فنڈمنٹلیسٹ ایک ایسی اسطلاح ہے جس کا حقیقت سے کچھ دور کا بھی تعلق نہیں فنڈمنٹلز یا قرآن ہیں جن کو شریعت کی جڑے کرا دیا جاتے ہیں وہ فنڈمنٹلز ہیں اصول اشارہ ان میں قرآن ہے سنت ہے حدیث ہے اور پھر اگر ان کی کنی ملنا سکے ان میں کچھ چیز تو پھر اجماع یہ فنڈمنٹلز ہیں جن کو آج پر فنڈمنٹلز کہا جاتا ہے یہ مشرق کے ازمنہ وستی کے وستہ کے علماء کے پیسے چلنے مارے لوگ ہیں نہ قرآن کی طرف جاتے ہیں نہ سنت کی طرف جاتے ہیں جتنا چاہیں آپ ان کو دنگان کے زمانے سے کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجانے کی کوشش کریں یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے ایک تجربہ کرنے تھے میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے عقیدوں کی تفصیل سے تمہیں اختلاف ہو تو کیا تمہیں حق ہے کہ اسے غیر مسلم کہہ دو باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کیونکہ اسلام صرف کرنا پڑھنا نہیں اور بھی باتیں ہیں اگر کوئی ہم ان میں نہیں دیکھیں گے باتیں اسلام والی تو ہمیں حق ہے ہم اسے غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اب اللہ سوال یہ کرے کہ تم فنڈرمنٹلیسٹ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ فنڈرمنٹلیسٹ کوئی تھا ساری زندگی میں ایک مثال دکھاؤ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو غیر مسلم قرار دیا ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ایک واقعہ ہے یہ فنڈرمنٹلیسٹ کہاں سے ہو گئے یہ فنڈرمنٹلیسٹ کی ملکر ہو گئے اپنے مزی کے عقائد ظلم کرنے کی خاطر بنی نوانسان کی گردل جھکانے کی خاطر اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا نام فنڈرمنٹل رہ دیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ایک بنیاد قرآن میں موجود تھی قرآن کریم نے خود فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ایک گواہی دیتے ہیں قسمیں کھا کر یہ تُو اللہ کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تُو واقعتاً اللہ کا رسول ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھو بول رہے ہیں پھر فرمایا لَمَّا يَدْخُلْ اِمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ ایمان نے تو ان کے دلوں میں جھانکے بھی نہیں دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اپنے لئے ڈھال بنایا ہوا ہے ایمان کا دعویٰ ان کا کوئی ایمان سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں اس کے باویود فرمایا کہ تُو ان کو کہہ دے کہ تُو مومد نہ کہا کرو اپنے آپ کو مگر مسلمان کہنانے کا توارا حق قائم ہے تو مسلمان کہنا چاہتے تو کہتے رہو قُلُو اَسْلُمْ نَا خدا فرما رہا بھی فرما نہیں ہیں مرساتی فرما رہا ہے کہ جہاں تک بنیادی انسانی حق کا تعلق ہے اے محمد ان کو یہ حق دے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو مان کی مسلمان اس حق کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان کے ساتھ بلا استثناء تمام انسانوں کے حق میں اس طرح استعمال فرمایا کہ اس سے یعنی آسمان مذہب پر گوئے نئے درخشندہ ستارے پیدا ہو گئے ایک موقع پر میں نساز دیتا ہوں اپنا حق کو استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں تھا خدا کے منشاہ کے خلاف ایک مسلمان نے ایک جنجو مخالف کو بڑی محنت کے بعد پچھاڑ دیا رائی ہو رہی سی جہاد ہو رہا تھا جب اس کی گزن پر وہ چھوڑی پھیرنے لگا یعنی تلوار پھیرنے لگا تو اس نے کہا اشد اللہ علیہ وآلہ میں گوائے دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اب ظاہر بات ہے کہ اپنی جان بتانے کیلئے کہہ رہا ہے اب اللہ ایک ہے اب تو تو جان بچانے کی خاطر کر رہا ہے اس نے پھر بھی چھوڑی پھیر دی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس نے واقعہ بنایا اپنی طرف سے تعریف لینے کی خاطر کرنانے کی خاطر چھباش لینے کیلئے تو راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کے بھی اتنا غذبناک نہیں دیکھا اب بار بار فرماتے تھے ہل لا شقق تا قلبہ ہو ہل لا شقق تا قلبہ ہو ظالم تنہیں سینہ پھان کے پر دیکھ تو لینا تھا کہ اندر سے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے مطلب تھا کہ انسانی دن کے راز پر خدا کے سوا آگا ہوئی نہیں سکتا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا جواب ہوگا جب اس کا قلبہ تیرے سامنے اگواب بنتی کھڑا ہو جائے گا یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولوی کافر گر فرقوں کے فرقے کافر بنا بنا کے نکالی جاتے ہیں اور وہ کہتا رہتا ہے کہ میں اسے مولا میں کہنے بالکل نہیں ہم جانتے ہیں توارے دن میں مسلم نہیں ہے ان کو فنڈمنٹس کہنا کتنا بڑا ظلم ہے اس لئے اسطلاحی غلط استعمال کی جارہے ہیں اس کا میں کہہ رہا ہے آپ دے سکتا حضور یہ آخری سوال ہے